بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور لاہور ہائی کورٹ سے خبر یہ ہے کہ پاک پتن سے منتخب ہونے والے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میا نوید کو آج آہاتہ عدالت سے گرفسار کر لیا گیا ہے ان کی بوری زمانت ہے اس کو خارج کر دیا گیا تھا جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے البتہ ان کے والد رانہ احمد علی ان کی جو زمانت ہے اس کو کنفرم کر دیا ہے آج لاہور ہائی کورٹ نے تو بنیادی طور پہ یہ کیس ہے کیا اور آج کی عدالتی کاروائی وہ کیا تھی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ایک واقعہ ہوا تھا جس کی ریپورٹنگ ہوئی تھی کہ پاک پتن میں عمر مارکی ہے جو میا نوید علی جو ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے یہ دوسری بار مسلسل وہ منتخب ہوئے ہیں اور ان کی یہ مارکی ہے اس مارکی میں ایسی جو خاور بشیر تھے انہوں نے چھاپا مارا تھا الزام یہ تھا کہ وہاں پہ وائلیشن کی جا رہی تھی جو ڈشیں ہیں وہ زیادہ تھیں اور اسی اثنہ میں انہوں نے وہاں کا جو منیجر تھا اس کو پچاس ہزار پی کا جرمان آئیت کیا اور اس کے بعد منیجر پہ نے میا نوید علی کو کال کی اور وہ پہنچے اور الزام یہ ہے کہ میا نوید علی نے ایسی کو تھپڑ مار دیا جس کے بعد سوشل میڈیا پہ یہ ایشو چلتا رہا اور آج دن تک اس پہ کبھی نہ کبھی بات بھی ہوتی رہی لیکن آج اس میں نیا موڑ یہ آیا کہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے جسٹس شہرام سرور انہوں نے آج اس کیس کی سماعت کی یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں وہاں پر ان کی زمانت لگی ہوئی تھی تو میا نوید علی اور ان کے والد احمد علی دونوں آج عدالت میں پیش ہوئے وہاں پر سکیورٹی کے انظامات یقینی بنائے گئے تھے اور وہاں پر جو انہوں نے اس کے بعد آغاز ہوا تو سرکاری وکیل نے اپنے جو آرگومنٹس پیش کیے وہ میں آپ کے ساتھ ون بائی ون پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے آرگومنٹس کیا کیا اور اس کا میا نوید کے وکیل وکلا کی جانب سے کیا جواب دیا گیا سب سے پہلے سرکاری وکیل کا موقف یہ تھا کہ اس پورے مقدمے میں جو تھپڑ مارنے کا الزام ہے یا کیس ہے اس میں میا نوید علی جو ایم پی ہے مسلم دیگ نون کے وہ مرکزی ملزم نامزد ہیں ایف آئی آر کے اندر اس کے بعد مارکی میں جو عمر مارکی نامی ان کی ایک پراپرٹی ہے جہاں پر ایک شادی کا فنکشن ہو رہا تھا اس میں جو کمنین ہیں اس کی وائلیشن کی گئی جو ایک طریقہ کار تیہ کیا گیا اس کی وائلیشن کی گئی اسی بنیاد پر چھاپا مارا گیا اور لیکن اس دوران میا نوید علی نے ایسی جو اس وقت تھے خاور بشیر غالباً ان کا بعد میں ٹرانسفر ہو گیا تھا یہاں سے ان کو دھمکی دی اور اغوا کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جو پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا تھا ایسی کی جانب سے وہ جرمانہ بھی میا نوید علی نے چھین لیا یہ ان کے وکیل کی جانب سے سرکاری وکیل کی جانب سے موقف لیا گیا اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایسی پاک پتن کو اس وقت میا نوید علی نے اغوا کرنے کی کوشش بھی کی اور اس وقت ان کے خلاف مختلف لوگوں کو وہ اشتعال بھی دلاتے رہے یہ ہو گیا جی سرکاری وکیل کے آرگومنٹس اب آجائے میا نوید علی اس پہ ان کے جو وکلہ ہیں جو آج پیش ہوئے لہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا لیا پہلا جی ان کا موقف یہ ہے کہ جو مارکی تھی عمر مارکی وہ ہم نے ٹھیکے پہ دے رکھی ہے دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی پاک پتن خاور بشیر اس میں ایک اپنا پروگرام کرنا چاہتے تھے اور اس پروگرام کے انکار پر انہوں نے ایک میا نوید علی کے خلاف یہ ایک جھوٹا مقدمہ دے دیا خواہش ان کی یہ تھی کہ وہاں پہ وہ ایک پروگرام کرنا چاہتے تھے جب انکار کر دیا گیا تو اس انکار کو انہوں نے بنیاد بنایا اور ایک جھوٹا مقدمہ یہ وہاں جھوٹا مقدمہ میا نوید علی کے خلاف درج کروا دیا اور میا نوید علی کے وکیل کہتے ہیں کہ میا نوید کو ایسی نے تھانے بھی لے گئے اور تھانے بھی لے جایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی پھر انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جو ریپورٹ آئی ہے یا ایسی بتائے کہ کون سی ڈبل ڈش کی خلاف ورزی کی گئی تھی یہ تو کم از کم وہ ریپورٹ میں اپنی میں بتائیں یہ بھی نہیں بتایا گیا یہ میا نوید کے وکیل کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کو مارا پیٹا گیا ہے تو اس کی کوئی میڈیکل ریپورٹ تو ہونی چاہیے تھی وہ بھی سامنے نہیں آئی تو اس ریپورٹ میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا نقصان بھی بتایا ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً ان کا ساٹھ سے پینسٹھ کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور ویسے بھی اس کیس میں جو اسسسٹنٹ کمیشنر پاک پتن تھے وہ او ایس ٹی بھی رہ چکے ہیں تو یہ آرگومنٹس کیے گئے تھے جی آج ان کی جانب سے جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا فیصلہ سنانے کے بعد میاں نوید علی کی جو ابوری زمانت تھی اس میں توسی نہیں کی بلکہ اس کو ڈسمس کر دیا یوں جیسے ہی وہ کمرہ ادارے سے باہر نکلے تو وہاں پر پولیس نے ان کو ارسٹ کر دیا جبکہ احمد علی جو ان کے والد ہیں ان کی بری زمانت کو کنفرم کر دیا اب ان کی زمانت ہو چکی ہے ان کی قبرز گرفتاری زمانت منظور ہو گئی ہے ان کو پولیس نے ارسٹ نہیں کیا اب اس میں تفصیش ہوگی اور آنے والے دنوں میں ان کو ظاہر اففو پولیس جو ہے اب فیزیکل ریمانٹ کے لیے متعلقہ جو ریلیونٹ کورٹ ہوگی وہاں پر پیش کرے گی اور ان کا فیزیکل ریمانٹ حاصل کرے گی اور انویسٹیگیٹ کرے گی اب یہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ اس معاملے کو وہ کیسے لے کے چلتی ہے اور اس میں ہوا کیا ہے تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو کی اپڈیٹ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی تو اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ضرور دیجئے اور کامنٹ بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ کے جو فیڈ بیک کے ذریعے اس چینل کو مزید امپروو بھی کر سکیں تو یہ تو واقعہ ہو گیا جی ان کا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بھی یہ ایسا کو واقعہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہماری بیوکریسی ہے اس کا ایک بڑا سٹانس بھی سامنے آتا لیکن اس کیس میں ایسا اچ اس طرح کوئی بہت زیادہ سامنے نہیں آیا جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سیالکورٹ میں واقعہ پیش آیا تھا فردو اچھا شکھوان نے جب ان کو اسی کو ڈانٹا تو اس پہ بڑا ایک بہنچال آیا تھا سوشل میڈیا پہ لیکن اس میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں میرا جو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے وہ کیس ہے جی یوسف رضا گلانی والا وہ میں نے کہا چلو آپ کو اسی ویڈیو میں تھوڑی اپ ڈیٹ کر دوں وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج اب سے کچھ دیر بعد اسلامباد ہائی کورٹ کا ڈویجن بینچ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے اور اس میں کیونکہ یوسف رضا گلانی نے چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں جو ووٹ ڈسمس ہوئے تھے یا مسترد ہوئے تھے ان ریجیکٹ ہوئے تھے سوری ان ووٹوں کو چیلنج کر رکھا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جو درست ریجیکٹ نہیں کیے گئے اور یوں ان کو شکست دے دی گئی اس پہ وہ سنگل بینچ میں آئے تھے سنگل بینچ نے ان کی درخواست کو نہیں سنا تھا اور اس کو ڈسمس کر دیا تھا ابتدائی سماعت کے بعد اس کو ڈسمس کیا تھا اور اب انہوں نے اس حوالے سے درخواست دائر کر رکھی ہے یہاں دوسرے سے درہے تھے یہاں دیکھیں گورنمنٹ کے ٹکٹکس ہیں لیکن جو بھی جائے تھے ہمیں لکھی ہے اس نے کھل مفضل ہاں ہاں آہ موسیقی